الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علی درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صبح پنجاب پاکستان میں جن صوفیہ اکرام رحمہم اللہ السلام نے اپنے علم و عمل اور حسن اخلاق سے ہزا رہا لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا انہی میں سے ایک عظیم المرتبت صوفی بزرگ برحان الواصلین شمس السالقین سلطان العارفین حضرت خواجہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علی بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے وسال پرملال کو سنکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کا نام زندہ و تابندہ ہے آئیے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے ان کا ذکر خیر سنیے اور ان کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا کیجئے نام و نصب آپ رحمت اللہ تعالی علی کا نام سلطان باہو ہے صوفیہ اکرام رحمہم اللہ السلام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں آپ کا تعلق قبیلہ اعوان سے ہے آپ کا شجرہ نصب سلطان باہو بن بازید محمد بن فتح محمد بن اللہ دیتا ہے جو آگے چل کر امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے اعوان کہلانے کی وجہ واقع کربلا کے بعد جب خاندان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور مختلف واقعات پیش آئے تو انہوں نے ایران و ترکستان کے مختلف حصوں میں رہائش اختیار کرنا شروع کر دی قبیلہ اعوان چونکہ علوی ہونے کی وجہ سے سادات کرام کے قریبی تھے لہذا انہوں نے اس غربت تنگی اور غریب الوطنی میں سادات کرام کی مدد کی اور ان کے رفیق اور معاون بنے اسی وجہ سے انہیں آوان یعنی سادات بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے والے کہا جانے لگا علوی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی وہ اولاد کہلاتی ہے جو خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر ازواج سے پیدا ہوئی قبیلہ اعوان کی ہندوستان آمد خلافت اباسیہ کے آخری دور میں قبیلہ اعوان نے ہند کی جانب ہجرت کی اور سون سکسیر زلہ خوشہ پاکستان اور اس کے گرد و نوا میں آباد ہو گئے ان کی کثیر تعداد آج بھی وادی سون سکی سر آباد ہے آپ کے والدین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد کا نام حضرت آزید علیہ رحمت اللہ سمد جبکہ والد ماجدہ کا نام حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہا ہے حضرت آزید علیہ رحمت اللہ سمد نیک پریزگار شریعت کے پابند اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ دہلی میں مغلیہ حکومت کے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے آپ رحمت اللہ تعالی نے بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہا سے نکاح کیا جو ولایت کے عالی مراتب پر فائز تھی سون سکسیر کے گاؤں انگا کی ایک پہڑی کے دامن میں چشمے کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتی تھی ایک ولیہ کی نشانی کے طور پر وہ جگہ آد بھی معروف و محفوظ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقوی و پرہزگاری کا حضرت بایزید محمد علی رحمت اللہ سمت پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ دل پر محبت الہی غالب آگئی اور آپ رحمت اللہ تعالی نے دنیا سے قطع تعلقی اختیار کی اور عبادت و ریاضت میں زندگی بسر کرنے لگے چونکہ اب ظاہری ذریعہ معاش کوئی نہ رہا تھا لہذا قصب معاش کی خاطر مجبورا مدینہ الاولیاء ملتان کا رخ کیا اور وہاں کے نازم کے پاس ملازمت اختیار کر لی جب حضرت بایزید محمد علی رحمت اللہ سمت کے مدینہ الاولیاء ملتان میں قیام کی خبریں دہلی پہنچیں تو وہاں سے نازم ملتان کو حکم نامہ جاری ہوا کہ انہیں دہلی واپس بھیجا جائے تاکہ اپنا منصب سنبھالیں مگر حضرت بایزید محمد علی رحمت اللہ سمت نے فرمایا میں دنیاوی مشاغل ترک کر کے باقی عمر یادِ الہی میں گزارنا چاہتا ہوں بادشاہ نے آپ کی یہ درخواست قبول کر لی مشہور مغل بادشاہ شاہ جہاں نے حضرت بایزید محمد علی رحمت اللہ سمت کو بہترین عسکری خدمات انجام دینے پر بطور انعام شور کورٹ زلہ جھنگ پنجاب کے گرد و نواح میں وسیع و عریض زمین دے رکھی تھی چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین اسی جگہ میں رہائش پذیر ہو گئے ولادت با سعادت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت با سعادت بروسپیر ماہ رمضان مبارک ایک ہزار انتالیس ون تھازن تھرٹی نائن سنہ ہجری بمطابق اپریل سولہ سو تیس سکسٹین تھرٹی سنہ اسوی میں موزہ آوان شور کورٹ زلہ جھنگ پنجاب پاکستان میں ہوئی پیدائش سے پہلے ولایت کی بشارت والد ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی الہام ہو چکا تھا کہ ان کے شکم یعنی پیٹ میں ایک ولی کامل پرورش پا رہا ہے چنانچہ خود فرماتی ہیں مجھے غیب سے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ پیدائشی ولی اللہ اور تاریخ دنیا ہوگا تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی کم سن ہی تھے کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اتدائی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے بہ حسن و خوبی فرمایی بچپن کے معاملات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شیر خواری کے دنوں میں جب رمضان و مبارک آتا تو دن بھر والدہ ماجدہ کا دودھ نہ پیتے اور افطار کے وقت پی لیا کرتے بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سانس کے ساتھ ہو ہو کی آواز اس طرح نکلتی تھی جیسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذکرِ الہی میں مشغول ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ تو کھلونوں سے کھیلا کرتے اور نہ ہی بچوں کے دیگر مشاغل اختیار فرماتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نظریں جھکا کر چلا کرتے اگر راہ چلتے اچانک کسی مسلمان پر نظر پڑ جاتی تو اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا اور وہ بے اختیار پکار اٹھتا واللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے جو براہ راز دلوں کو متاثر کرتی ہے اگر نظر کسی غیر مسلم پر پڑتی اس کی بگڑی سمر جاتی اور وہ اپنے آبائی باطل مذہب کو تر کر دیتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا اے کاش ہم بھی بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نظریں جھکا کر چلنے والے بن جائیں شیخ طریقت امیرہ اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانہ ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزویزیہ ادامت برکاتم العالیہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ تین سو تہرہ تری تھرٹین پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف انداز بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمیزی علی رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے مبارک نظریں نیچی رہتی تھی نظر شریف آسمان کے بجائے زیادہ تر زمین کی طرف ہوتی تھی اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے مسکورہ حدیث پاک میں یہ الفاظ پورے متوجہ ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر چراتے نہیں تھے اور یہ بات کہ مبارک نظریں نیچی رہتی تھی یعنی جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو اپنی نگاہ پست یعنی نیچی فرمالیا کرتے تھے بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے تھے بس ہمیشہ عالم الغیب جلہ جلالہو کی طرف متوجہ رہتے اسی کی یاد میں مشغول اور آخرت کے معاملات میں غور و تفکر فرماتے رہتے اور یہ الفاظ آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی یعنی یہ حد درجہ شرم و حیاء کی دلیل ہے حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خاتم المرسلین رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرنے بیٹھتے تو اپنی نگاہ شریف آسمان کی طرف زیادہ اٹھاتے تھے یعنی یہ نظر کا اٹھانا انتظار وحی میں ہوتا تھا ورنہ نظر مبارک کا زمین کی طرف رکھنا روز مرہ کے معاملات میں تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ولی کامل کی نظر کامل جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کی نظر ولایت سے غیر مسلموں کے قبول اسلام کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے تو مقامی غیر مسلموں میں کھلبلی مجھ گئی چنانچہ وہ سب حضرت با یزید محمد علی رحمت اللہ سمد کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے صاحب زادے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کی شکایت کرنے لگے والد ماجد نے پوچھا آخر میرے بچے کا قصور کیا ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے ایک شخص نے کہا اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا والد ماجد نے حیران ہو کر پوچھا پھر کیا گلا ہے ان کے سربراہ نے کہا آپ کا بچہ ہم میں سے جسے بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے شورکورٹ کے لوگوں کا آبائی مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے بڑی عجیب شکایت تھی والد ماجد کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر فرمایا اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں کسی کے مذہب تبدیل کر لینے میں میرے بیٹے کا کیا قصور کس طرحے اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے باز رکھ سکتا ہوں سربراہ نے کہا قصور تو بچے کی دائیہ کا ہے جو اسے وقت بے وقت بازار لے جاتی ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں بلاخر حضرت با یزید محمد علی رحمت اللہ سمد نے سختی کے ساتھ دائیہ کو ہدایت کر دی کہ وہ ایک مقررہ وقت پر سلطان باہو کو باہر لے جایا کرے اس کے بعد شہر کے غیر مسلموں نے اس کام پر چند نوکر رکھ لیے کہ جب سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے گھر سے نکلیں تو بازاروں اور گلی کچوں میں ان کی آمد کی خبر پہنچا دی جائے لہذا جب نوکر خبر دیتے تو غیر مسلم اپنی اپنی دکانوں اور مکانوں میں چھپ جاتے بارگاہ رسالت سے فیوز و برکات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں بچپن میں ایک دن سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک باروب صاحبِ حشمت نورانی صورت والے بزرگ گھوڑے پر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا میں نے ڈرتے اور کامتے ہوئے پوچھا آپ کون ہیں ارشاد فرمایا میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ القریم ہوں میں نے پھر عرض کی مجھے کہاں لے جا رہے ہیں فرمایا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کے حکم سے تمہیں ان کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم میں حاضری ہوئی تو وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق آدم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہم بھی جلوہ فرما تھے مجھے دیکھتے ہی نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم نے اپنے دونوں دستِ مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا میرے ہاتھ پکڑ لو پھر دستِ اقدس پر بیعت لی اور کلمہ کی تلقین فرمائی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں جب میں نے کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو درجات و مقامات کا کوئی ہجاب باقی نہ رہا اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی جس سے میرے وجود میں صدق و صفا یعنی سچائی اور پاکیزگی پیدا ہو گئی توجہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے رخصت ہو گئے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف توجہ فرمائی جس سے میرے وجود میں عدل و محاسبہ نفسی یعنی فکر مدینہ پیدا ہو گیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہو گئے ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی جس سے میرے اندر حیاء اور سخاوت کا نور پیدا ہو گیا پھر وہ بھی اس نورانی مجلس سے رخصت ہو گئے اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الكریم نے مجھ پر توجہ فرمائی تو میرا جسم علم شجاعت اور حلم سے بھر گیا پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مجھ سے فرمایا تم میرے فرزند ہو پھر میں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ انہما کے قدمین شریفین کا بوسا لیا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم نے پیر دستگیر حضور غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سپرد فرما دیا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مجھے مخلوق خدا کی رہنمائی کا حکم ارشاد فرمایا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ لا محمد خدا تک پہنچنے کا راستہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے کہا جب تک مرشد کامل کا دامن نہ پکڑو گے معرفت حاصل نہ ہوگی آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے کہا مجھے ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے میرے مرشد کامل تو حضور پرنور شافع یوم النشور صل اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم ہیں والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا ظاہری مرشد بھی ضروری ہے اس کے بغیر اللہ عز و جل کی معرفت مشکل ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد مرشد کامل کی تلاش حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علی والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل میں مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دریائے راوی کے کنارے گڑھ بغداد شریف پہنچے آپ نے یہاں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علی رحمت اللہ الباری کے فیضان کا شہرہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علی رحمت اللہ الباری کی یہ کرامت مشہور تھی کہ پانی کی دیگ ہلکی آنچ پر ہر وقت گرم رکھا کرتے جو معرفتِ الٰہی کا طلبگار آتا اسے دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم فرماتے ہاتھ ڈالتے ہی وہ صاحبِ کشف ہو جاتا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علی اس کرامت کو دیکھ کر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے پوچھنے پر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علی رحمت اللہ الباری نے فرمایا پھر اپنا ہاتھ دیگ میں داخل کیوں نہیں کیا اگر دیگ میں ہاتھ ڈال دیتے تو مراد کو پہنچ جاتے آپ نے کہا مجھے دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال معلوم ہے اس سے میری مراد پوری نہیں ہوگی حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علی نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں ٹھہر کر چند روز مجاہدہ کریں مسجد کا حوز بھرنے اور سہن دھونے کا کام کریں اگلے دن حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علی نے پانی بھرنے کے لئے مشکیزہ مانگا جسے وہاں کے خدمتگاروں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی خدمت میں پیش کر دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی نے ایک ہی مشکیزہ بھر کر ڈالا تو حوز بھر گیا اور پھر مسجد کا پورا سہن دھو ڈالا خدمتگاروں نے تمام ماجرہ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علی سے پوچھا کیا تمہارے پاس دنیاوی مال ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی نے کہا جی ہاں حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علی نے فرمایا یک سوئی ایسے حاصل نہیں ہو سکتی پہلے مال و مطا سے فارغ ہو جاؤ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی فوراں گھر کی جانب روانہ ہوئے گھر میں ولیہ کاملہ والدہ ماجدہ حضرت بیبی راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کشف سے یہ بات جان لی لہذا آپ کی عزوات سے فرمایا میرا بیٹا دنیاوی مال و مطا سے جان چھڑانے آ رہا ہے تم اپنا اپنا زیور اور نقدی بچالو اور کہیں دبا دو تاکہ وقت ضرورت کام آئے انہوں نے ایسا ہی کیا جب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور والدہ محترمہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو عرص کی شیخ نے دنیاوی مال کو چھوڑنے اور دور کرنے کا حکم دیا ہے والدہ ماجدہ نے کہا اگر کوئی مال ہے تو لے کر دور کر دو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا مجھے گھر سے مال کی بو آ رہی ہے والدہ ماجدہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو نکال لو لہذا جس جگہ زیور وغیرہ دبایا گیا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نکال کر پھینک دیا اور فارغ ہو کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمت اللہ الباری کی خدمت میں پہنچے حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو گئے اب اپنی ازواج کا کیا کرو گے اللہ عزوجل کا حق ادا کرو گے یا ان کا چاہ کر انہیں آزاد کر دو تاکہ تم پورے طور پر راہ حق کے لیے تیار ہو جاؤ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ شوق و وارفتگی میں اسی وقت پھر گھر کی طرف لوٹے والدہ ماجدہ نے پھر جان لیا اور آپ کی ازواج سے فرمایا میرا بیٹا تم سے قطع تعلق کرنے کے لیے آ رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ میری پیٹ کے پیچھے بیٹھ جانا کہیں شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ یعنی طلاق زبان سے نہ کہہ دے اتنے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے گھر میں داخل ہوئے والدہ ماجدہ نے پوچھا کہو بیٹا اب کیسے آنا ہوا آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا تو والدہ محترمہ نے آپ کی ازواج کی اجازت سے کہا سنو بیٹا ان کے جو حقوق مثلا نانو نفقہ وغیرہ تم پر لازم ہیں وہ سب رضا الہی کی خاطر یہ تمہیں معاف کرتی ہیں تم ان کے حقوق ادا کرنے سے فارغ ہو تم اللہ عز و جل کے حقوق ادا کرو اور تمہارے جو حقوق ان کے ذمہ ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے اگر تم نے سلوک معرفت تیہ کر لیے تو بہتر ورنہ تمہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آنے کی ضرورت نہیں چنانچہ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علی رحمت اللہ البارک کی خدمت میں پہنچ گئے سبحان اللہ عز و جل حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے کی والدہ ماجدہ کا کیسا جذبہ ایمانی تھا کہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر کے کامل پیر و مرشد تلاش کرنے اور راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کا ذہن دیا اے کاش ہماری اسلامی بہنیں بھی اس سے درس حاصل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مکمل طور پر وابستہ ہو کر تقویٰ اور پریزگاری اختیار کریں بیچھے بیچھے اسلامی بھائیو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے کسی تربیت کرنے والے کا ہونا انتہائی ضروری ہے چنانچہ امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کے دوران اپنی فصل سے غیر ضروری گھاس اور جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے تاکہ فصل کی حریالی اور نشنما میں کمی نہ آئے اسی طرح سالکِ راہِ حق یعنی مرید کے لیے شیخ یعنی مرشدِ کامل کا ہونا نہائے ضروری ہے جو اس کی آسن طریقے سے تربیت کرے پراللہ عز و جل تک پہنچنے یعنی معرفتِ الہی کے لیے اس کی رہنمائی کرے اللہ عز و جل نے انبیاء و رسول علیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں مگر جب آخری رسول نبی مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے پردہ فرمایا اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا تو اس منصب جلیل کو خلفہ راشدین ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بطور نائب سمحل لیا اور لوگوں کو راہ حق پر لانے کی سعی و کوشش فرماتے رہے صحبہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد ان کے نائبین یعنی اولیاء و علماء یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور تا قیامت دیتے رہیں گے مدنی مشورہ جو اسلامی بھائی کسی کے مرید نہ ہوں ان کے خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اتار قادری رزوی دامت برکات امالعالیہ کے مرید بن جائیں اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب سے بیعت ہوں اگر وہ چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکات امالعالیہ سے طالب ہو کر اپنے پیر صاحب کے فیض کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکات امالعالیہ کا فیضان بھی حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ عزوجل آپ دامت برکات امالعالیہ کی نگاہ فیض سے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور وہ گناہوں سے تائب ہو کر قرآن و سنت کی راہ پر گمزن ہو گئے مال و دولت سے فراغت اور حقوق کی معافی کے بعد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمت اللہ الباری نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پر کامل توجہ فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا آج جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا وہ بچپن میں ہی حاصل ہو چکا تھا یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمت اللہ الباری بطور آزمائش فوراں غائب ہوئے اور فضا میں اڑھ کر کہیں چلے گئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی بھی پیچھے پیچھے اڑے اور حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ کوئی کھیت کے کنارے بڑھے آدمی کی صورت میں پایا جو بیلوں کی جوڑی لیے حل چلا رہے تھے آپ رحمت اللہ تعالی بھی گدڑی پہن کر اجنبی کی صورت میں حاضر ہو کر کہنے لگے بابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں آپ آرام کریں میں آپ کی جگہ حل چلا دیتا ہوں یہ سنتے ہی حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالی اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے ایک مرتبہ یوں آزمائش کی کہ اڑھ پیچھے پہنچے اور قائدہ ہاتھ میں لیے حاضر خدمت ہو گئے جب کئی مرتبہ آزمائش ہو چکی تو حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالی اللہ کہنے لگے جس نعمت کہ آپ مستحق ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں لہذا آپ میرے شیخ سید السادات حضرت پیر سید عبد دہلوی قادری علی رحمت اللہ الباری کی خدمت میں چلے جائیں بیعت چنانچہ آپ رحمت اللہ نے دہلی پہنچ کر سلسلہ آلیہ قادریہ میں سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی علی رحمت اللہ القوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے مرشد کامل کو آپ کے آنے کی پیش کی اطلاع جب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی منزل مقصود کی تلاش میں دہلی کے قریب پہنچے تو سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی علی رحمت اللہ القوی نے اپنے مرید کو بھیجا کہ فلا راستے میں اس شکل و صورت والا راہ حق کا ایک متلاشی آ رہا ہے اسے فورا ہمارے پاس لاؤ 29 قادت الحرام 1078 سن حجری بمطابق 11 مئی 1668 سن عیسوی بروز جمعہ المبارک حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علی حضرت سید سعداد پیر عبد الرحمن علی رحمت الرحمن کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑا اور خلوت میں لے گئے اور پھر اپنے مرید کامل پر معرفت حق کے انوار و تجلیات کی بارش برسائی مرشد کی بارگاہ سے ملنے والے کمالات روحانی نظر فرماتے جس سے دہلی کے گلی بازاروں میں آپ رحمت اللہ تعالی کا شہرہ ہو گیا اور آپ کے اردگرد لوگوں کا حجوم ہو گیا جب اس بات کی خبر حضرت سید الساداد پیر عبد الرحمن قادری علی رحمت اللہ الباری کو ہوئی تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا معلوم کرو کہ وہ کون ہے اور کس خاندان اور سلسلے سے تعلق رکھتا ہے مریدوں نے جا کر دیکھا تو فورا پہچان گئے پرا کر ارس کی آپ نے آج جنہیں اپنے روحانی فیض سے نوازا ہے یہ وہی درویش ہے یہ سن کر حضرت سید الساداد پیر عبد الرحمن قادری علی رحمت اللہ الباری رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا انہیں فورا میرے پاس لاؤ جب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سخت لہجے میں فرمایا ہم نے تمہیں خاص نعمت عنایت کی مگر تم اسے لوگوں میں عام کرتے پھر رہے ہو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے عرض کی اے میرے آقا جب کوئی بڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے بازار سے توا خریدتی ہے تو اسے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتی ہے کہ کیسا کام دے گا اسی طرح جب کوئی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی لچک ہے میں بھی آپ کی جانب سے ملنے والی اس نعمت عزمہ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نعمت کیسی اور کتنی زیادہ ہے آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اسے آزماؤ اور فیض کو عام کرو اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے مزید پنایات اور فیض و برکات حاصل کیے اور ان کی شفقت و مہربانی کے سائے میں رخصت ہو گئے تبلیغ دین کی خاطر سفر آپ رحمت اللہ کی اکثر زندگی سیر و سیاحت میں گزری آپ زیادہ تر مدینہ الولیہ ملتان ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان چولستان وادی سون سکی سر زلہ خوشاب اور کوہستان نمک کے علاقوں میں سفر کر کے مخلوق خدا عزوجل میں واضح نصیحت حکمت معرفت عام کرتے رہے دہلی کے سفر میں آپ کی ملاقات مغلب بادشاہ اور رنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے ہوئی جنہوں نے آپ سے بیعید کی درخواست کی تو فرمایا تمہیں فیض پہنچتا رہے گا اس سے زیادہ مجھ سے تعلق مت رکھو آپ رحمت اللہ علیہ نے اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے لیے اورنگ شاہی نامی ایک رسالہ لکھا وادیلی سے واپس تشریف لے آئے صلو علی الحبیب صلی اللہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کسیر کرامات بزرگ تھے آپ کی ذات سے وقت فوق ایسے کمالات و کرامات کا ظہور ہوتا رہا جنہیں دیکھ کر لوگوں کی اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور آج بھی سننے والوں کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں آئیے ہم بھی حصول برکت کے لیے آپ رحمت اللہ کی چند کرامات سنتے ہیں نمبر مٹی سونا بن گئی تحصیل شور کون زلاجھنگ پنجاب پاکستان سے کئی میل دور کسی علاقے میں ایک خاندانی رئیس مفلس یعنی تنگ دست ہو گیا اس نے ایک مقامی بزرگ رحمت اللہ سے اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کرتے ہوئے اپنی حالت زار اس طرح بیان کی کہ حضور اب تو اکثر فاقوں نے گھیر رکھا ہے دروازے پر قرض خواہوں کا حجوم رہتا ہے مفلسی کی وجہ سے بچوں کی شادیاں اور دیگر ضروریات کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے سمجھ نہیں آتا کیا کروں کہاں جاؤں بزرگ رحمت اللہ نے فرمایا دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ جاؤ وہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ سے اپنی مشکلات بیان کرنا جب اس شخص کو امید کی کرن نظر آئی تو اپنے چند دوستوں کے ساتھ سفر کر شور کوٹ پہنچا آپ رحمت اللہ اس وقت اپنے کھیت میں حل چلا رہے تھے یہ دیکھ کر وہ شخص سخت مایوس ہوا اور سوچنے لگا کہ جو آدمی خود مفلیسی کا شکار ہے اور حل چلا کر اپنی زندگی اپنی گزر بسر کرتا ہو وہ بھلا میری کیا مدد کرے گا یہ سوچ کر جو ہی پلٹا تو کسی نے اس کا نام لے کر پکارا وہ حیران رہ گیا کہ یہاں تو میں اجنبی ہوں پھر مجھے میرے نام سے پکارنے والا کون ہے پلٹ کر دیکھا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ اسے بلا رہے تھے جب اس نے یہ ماجرہ دیکھا تو دل میں امید پیدا ہوئی اور فورا آپ رحمت اللہ کی بارگاہ میں باعدب حاضر ہو گیا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے فرمایا تم نے سفر کی تکالیف اٹھائیں اتنا فاصلہ تیہ کیا پھر بھی ہم سے ملے بے غیر جا رہے تھے اس نے گریہ اوزاری کرتے ہوئے اپنی خستہ حالی کی داستان سنائی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے اسی وقت مٹی کا ایک ڈھیلہ اٹھایا اور زمین پر دے مارا جب اس شخص نے زمین پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کے کھیت میں پڑے ہوئے تمام ڈھیلے اور پتھر سونا بن چکے تھے ولی کامل حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے نہایت بے نیازی سے فرمایا اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو چنانچہ رئیس اور اس کے دوستوں نے اپنے گھوڑوں پر وافر مقدار میں سونا لادا اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کی اس کرم نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے نمبر دل کی بات جان لی مغلب آشاہ اور رنگزیب عالمگیر رحمت اللہ نے اپنے ایک وزیر کے ہاتھ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کی خدمت میں اشرفیوں کی دو تھیلیاں بھیجیں اس وقت آپ رحمت اللہ کوئے کے پاس بیٹھے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے آپ رحمت اللہ نے دونوں تھیلیاں کوئے میں پھینک دیں وزیر کو بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ اشرفیاں مجھے مل جاتیں آپ رحمت اللہ نے اس کے دل کی بات جان لی اور جب کوئے کی طرف نظر فرمائی تو اس سے پانی کے بجائے اشرفیاں نکلنے لگیں آپ رحمت اللہ کی کرامت دیکھ کر وزیر آپ رحمت اللہ کے قدموں میں گر گیا آپ رحمت اللہ نے ایک بار پھر اس پر نظر فرما کر عشق حقیقی کا جام پلایا اور وہ دونوں اشرفیوں سے بھری تھیلیاں اس کے حوالے کر دی نمبر راہ حق دکھا دی ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ شہرہ پر لیٹے ہوئے تھے کہ غیر مسلموں کا ایک گروہ گزرا ان میں سے ایک نے بطور حقارت آپ رحمت اللہ کو بان سے یہ کلمہ طیبہ جاری ہونا تھا کہ غیر مسلموں کا پورا گروہ کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وصحبہ و بارک وسلم دینی خدمات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے پوری زندگی مخلوق خدا کی رہنمائی میں بسر کی اپنے فضل و کمال اور عرفان و ہدایت سے عالم کو منور و تعبا کیا لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائی اپنے عارفانہ و صوفیانہ کلام سے عشق و محبت کے ایسے پھول کھلائے جن کی خوشبو آج بھی محق رہی ہے لوگوں کے دلوں میں عشق حقیقی کی ایسی شمعہ روشن کی کہ آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں مردہ دلوں کو جلا بکشی سسکتے بلکتے لوگوں پر دست شفقت پھیرا بے شمار لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچایا آپ رحمت اللہ نے خود فرماتے ہیں اس فقیر نے لاکھوں بلکہ بے شمار طالبوں کو خدا عزوجل تک پہنچایا ہے جن کے حالات کی کسی کو خبر نہیں آپ کی تصانیف حضرت سلطان باہو رحمت اللہ اللہ کا انداز تصوف اچھوتا جداغانہ اور انمول ہے آپ نے تقریبا 140 کتب تصوف کے موضوع پر لکھی مگر ان میں سے صرف 30 ایسی ہیں جو زیور تباعت سے آراستہ ہوئیں اس وقت جو کتب اصل یا تراجم کی صورت میں شائع ہو چکی ہیں ان میں پنجابی ابیات کو نمائی حیثیت حاصل ہے جب تک فارسی کی تصانیف تراجم یا مختوتات کی صورت میں منظر عام پر نہ آئیں تھی آپ کی وجہ شورت بطور صوفی شاعر آپ کی یہی ابیات تھے حصول برکت کے لیے ابیات سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کا ایک شیر بماشرہ ملائدہ کیجئے ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو ایمان منگن شرما ون عشق دن و غیلت ہوئی ہو ایمان چاہتے ہیں مگر عشق سے کتراتے ہیں یہ دیکھ کر ہمارے دل میں تو غیرت بھڑک اٹھتی ہے یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے درجات بڑھانے میں کوشہ رہے لیکن ایمان کے آخری درجے پر ایک سطح ایسی آجاتی ہے جسے صوفیہ کرام عشق الہی کہتے ہیں اس سطح پر قدم رکھتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں کیونکہ یہاں ہر قسم کی مسلحتیں اپنے آپ سے الگ کرنی پڑتی ہیں اور کوئی فیصلہ کن مرحلہ آجائے تو حق کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے گویا عشق الہی وہ سطح ہے جہاں حق سے شدید لگاؤ انسان کو ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز کر دیتا ہے لیکن اس سطح پر ہر شخص نہیں پہنچ سکتا منتخب شدہ لوگوں کی ایک قلیل تعداد ہی اس سطح تک پہنچ پاتی ہے جب ہی تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص ایمان کی سلامتی تو چاہتا ہے مگر عشق الہی کی سلامتی کا خواہ نظر نہیں آتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ عشق میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے اور چونکہ حقیقی صوفی عشق قدر و قیمت اور قوت و طاقت سے واقف ہوتا ہے لہذا جب عام مومنوں کی کم ہمتی اور ہچک چاہت کو دیکھتا ہے تو جوش غیرت کی وجہ سے عشق دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ساری شرائط قبول کر کے عشق الہی میں ہی زندگی بسر کر دیتا ہے پھر یہی عشق اس کا سرمایہ حیات بن جاتا ہے ملفوزات حضرت سلطان باہو راہ سلوک پر چلنے والے کے لیے چند باتیں لازم ہیں رات کو اکیلا رہ کر یاد اجلاحی میں مشکول رہے اللہ عزو جل کی ذات سے انصر رفاقت یعنی محبت قرب رکھے ہر رات کو قبر کی رات سمجھے کیونکہ قبر میں اللہ عزو جل کی رحمت کے سوا اور کوئی انیس و رفیق نہ ہوگا جب دن چڑھے اور لوگ جاگیں تو اسے قیامت کا دن سمجھے کہ قبر سے نکل کر کھڑا ہوا ہے ہر دن اپنے لئے قیامت کا دن سمجھے اور ہر دن برے عامال کے محاسبے میں گزارے مرشد کامل اپنے مرید کو باطنی پڑھتا رہے نمتری جو شخص اخلاص و یقین سے حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ارز کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میری فریاد کو پہنچیے تو حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم اسی وقت تشریف لاکر زیارت سے مستفید فرماتے ہیں اور فریاد کرنے بھی حجاب میں ہی رہے گا نمبر فور جو شخص حیات النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو نہیں مانتا بلکہ موت جانتا ہے اس کے موں میں خاک اور وہ دونوں جہاں میں سیاہ روح یعنی سیاہ چہرے والا ہے اور ضرور بزرور شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہے گا تو آپ کے خلافہ آپ کے چند مشہور خلافہ کے نام یہ ہیں نمبر حضرت سید موسیٰ شاہ گیلانی المعروف حضرت موسیٰ شاہ لوموسن شاہ باب الاسلام سند نمبر حضرت ملا معالی میسوی اخون معالی کرخ زلا سبی نمبر تری حضرت سلطان نورنگ کھیتران قصبہ وہوہ زلا بھولپور نمبر فور حضرت سلطان حمید دامن چول زلا بھکر نمبر فائیو حضرت سلطان ولی محمد احمد پور شرقیہ زلا بھولپور رحمہ اللہ تعالی آپ کی ازواج و اولاد آپ رحمت اللہ تعالی نے چار شادیاں کی جن سے آٹھ بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی آپ نے سب کو دینی تعلیم دلوائی آپ کے سجادہ نشین آپ رحمت اللہ تعالی کے بڑے بیٹے حضرت سلطان ولی محمد رحمت اللہ تعالی پہلے سجادہ نشین ہوئے اور اب تک یہ سلسلہ انہی کی اولاد میں جاری ہے وفات و مدفن آپ رحمت اللہ نے 63 سال اس دار فانی میں دین اسلام کی دو مارچ 1691 سن اسوی شب جمعہ تیسر پہر دائی اجل کو لبی کہتے ہوئے سفر آخرت اختیار فرمایا آپ رحمت اللہ تعالی کا پہلا مزار مبارک دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع قلعہ قہرغان سے کچھ فاصلے پر تھا جس کے چاروں جانب پختہ دیوارے تھی بعد وصال بھی جسم کفن تقریبا ستتر سال سیونٹی سیونٹی ایرز بعد گیارہ سو اناسی سیونٹی نائن سنہ ہجری میں دریائے چناب میں تغیانی آئی قریب تھا کہ پانی مزار مبارک تک پہنچ جاتا آپ رحمت اللہ نے خواب میں اپنے سجادہ نشین مبارک مل نہ سکا مرید بڑے پریشان ہوئے اگلی رات پھر سجادہ نشین سے فرمایا کل صبح ایک نقاب پوش بزرگ سب لباس میں آئیں گے اور قبر کی نشان دہی کر دیں گے چنانچہ اگلے دن سبز لباس والے نقاب پوش بزرگ تشریف لائے اور قبر مبارک کی نشان دہی کر دی ہزار ہا لوگوں کی موجودگی میں جب جسم مبارک باہر نکالا گیا تو سب نے دیکھا کہ آپ کا جسم و کفن مبارک صحیح سلامت ہے فضا میں کئی میل دور تک خوشبو پھیل گئی ریش مبارک سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی سوئے ہیں اس واقعے کے تقریبا ایک سو اٹھاون سال بعد تیرہ سو چھتیس سن ہجری بمطابق نائنٹین ایٹین میں ایک بار پھر دنیا جناب میں شدید سیلاب آیا اور پانی کی لہریں مزار مبارک کے احادے کو چھونے لگیں لہذا آپ کے جسم مبارک کو تیسری جگہ منتقل کرنا بڑا اس وقت بھی آپ کا جسم وقف مبارک صحیح سلامت تھا مزار مبارک کی تکمیل اور تزعین اور آرائش کا کام حضرت حاجی محمد امیر سلطان رحمت اللہ کے دور میں سر انجام پایا جب سے اب تک سلطان عارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ اللہ کا مزار مبارک قصبہ دربار سلطان باہو نزد گڑ مہراجہ تحصیل شور کور جھنگ پاکستان میں مر جائے خواس عوام ہے جہاں ہزاروں عقیدت من اپنی گردن جھکاتے اور مرادوں سے اپنی خالی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں بعد وی سال کرامت کا ظہور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ اللہ کے مزار مبارک کی دہلیس پر ایک بیری کا درخت تھا جس سے زائرین یعنی زیارت کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا مگر بطور عدب اسے نہ کٹا جاتا ایک دن ایک نابینا صاحب مزار مبارک پر حاضری کے لئے آئے تو ان کی پیشانی درخت سے ٹکرا کا زخمی ہوئی اور خون بہنے لگا خلفاء و مجاوروں نے انہیں تسلی دی اور علاج کروا دیا اور باہمی مشورے سے اگلے دن اس درخت کو کٹوانے کا ارادہ کیا تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کے ایک خلیفہ محمد صدیق رحمت اللہ بھی اس مشورے میں شریک تھے جب رات ہوئی تو خواب میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ فرما رہے تھے اے صدیق ہمارے بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو وہ خود یہاں سے دور چلا جائے گا صبح دیکھا گیا تو واقعی وہ درخت اپنی جگہ سے دس پندرہ ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا تھا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد